اسلام علیکم ویوورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو آور چینل لانچ باکس آج ہم نے اپنے کچن میں بنائی ہے سٹریٹ سٹائل چکن کڑاہی تو چلیے آج کی یہ مزددار سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو جائے اور آپ کی بھی کڑاہی بہت ٹیسٹی اور مزددار بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم ون کیجی کے قریب میرے پاس چکن ہے اس کو ہم کڑاہی میں ڈال لیں گے ابھی آپ نے فلیم کو آن نہیں کرنا یہ ہمارے مسالے ہیں جو ہم چکن کڑاہی میں ڈال لیں گے سب سے پہلے ایک بڑی چمچ سرخ مرچ کی ڈال لیں گے ہسپے ذائقہ نمک ایک چمچ لیسن کا پیسٹ دو چمچ سبز مرچوں کا پیسٹ ڈال لیں گے چار ٹماٹر لے لیں گے ان کو درمیان سے کاٹ لیں گے اب ہم اس میں وہ ایڈ کر دیں گے ایک درمیانے سائز کی پیاس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اب اس میں وہ ایڈ کر دیں گے آدھا چمچ ہلدی ایڈ کریں گے آدھا چمچ ادرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے ایک کپ پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور فلیم کو بھی آن کر لیں گے لیکن فلیم کو آپ نے لو ہی رکھنا ہے اب پندرہ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے لو فلیم پر کھانا پکاتے ہوئے ساتھ میں ذکر اذکار بھی کرتے رہیں اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں ٹماٹر بھی اچھے سے گل چکے ہیں اب جو ٹماٹر ہیں ہم ان کی سکن ریموو کر لیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اور آپ کڑائی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ٹماٹروں کا پیسٹ بنا کر اس میں وہ ایڈ کر لیں اس سے آپ کا بہت سارا ٹائم بچ جائے گا اور کڑائی بہت جلدی سے تیار ہو جائے گی سارے ٹماٹروں کا چھلکہ اتار لیں گے اب چمچے سے ٹماٹروں کو اچھے طریقے سے میش کر لیں گے ٹماٹروں کو احتیاط سے میش کرنا ہے تاکہ جو چکن کی بوٹیاں ہیں وہ خراب نہ ہو جائے ان کے اوپر سے گوشت اتر نہ جائے اچھے سے سارے ٹماٹر میش کر لیں گے آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھ سے اپنے ریویوز ضرور شیئر کیجئے کہ آپ کی کڑائی کیسی بنی ٹماٹر اچھے سے میش ہو چکے ہیں اب جو چکن میں باقی کا پانی ہے ہم اس کو سکا لیں گے پانی ڈرائی کر لیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے بھی رہیں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے اس کی گریوی جل نہ جائے اچھے سے سارے پانی کو ڈرائی کر لیں پانی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ آکے ہم اس میں ایک کپ کے قریب دہی ایٹ کریں گے اب ساتھ ہی ہم اس میں ایک چائے کا چمچ کالی میرچے ایٹ کر دیں گے آدھا کھانے کا چمچ ہم اس میں سوکا دنیا ایٹ کر دیں گے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس دہی کے پانی کو بھی ہم نے بلکل ڈرائی کر لینا ہے دہی اچھے سے مکس ہو چکا ہے دہی کی بھنائی کر لیں گے اچھے طریقے سے تاکہ اس میں کوئی بھی پانی نہ رہے پانی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں تین کھانے کے چمچ گھی ایٹ کر رہے ہیں آپ گھی کی جگہ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں گھی کا کڑائی کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں اس لیے اس میں گھی ایٹ کر رہی ہوں گھی ڈالنے کے بعد اس کی اچھے سے بھنائی کر لیں گے تین سے چار منٹ اس کو اچھے سے بھون لیں اور ہماری یہ مزیدار سی کڑائی بلکل تیار ہے کسی بھی کھانے کی اگر اینڈ میں گارنشنگ نہ کی جائے تو وہ ادھورا سا لگتا ہے میں نے دو سبز مرچوں کو کارٹ کر اس پہ وہ ڈال دیا ایک لیمن کو ہاف کر کے وہ رکھ دیا دھنیے کو باری چاپ کر کے وہ سپرنکل کر دیا سلائسز میں ادھرک کارٹ کے وہ ڈال دی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اس پہ گارنشنگ کر سکتے ہیں آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھ سے اپنے ریویوز شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تھینکس فور وچنگ می یوٹیوب چینل